بسم اللہ الرحمن الرحیم وقتی چیز ہیں ویکیشن سے پہلے یا ویکیشن کے بعد کہ بڑا طبقہ ہے اور اس وقت یہ اصری علوم کے عجبات سے لوگوں کا رجحان ہر جگہ پڑا ہوا ہے زیادہ ہی ہے اور عموماً جو سٹوڈنس جو لڑکے جو ہیں اب اس وقت سکول میں ہیں کالیج میں ہیں تو مستقبل میں وہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں سے مطالق افراد ہیں اسی میں تاجر بھی ہیں اسی میں ملازم بھی ہیں انہیں میں ڈاکٹر، ایلینیر، وکیل، ٹی شر سب انہیں میں ہیں اور اس عمر سے اگر ان کی ذہن سال ہی ہو جاتی ہے ان تک پہنچنا ہو جاتا ہے ان کو جوڑنا ہو جاتا ہے تو اس عمر سے وہ مانوس ہو جاتے گا یہی عمر ہوتی ہے کسی روک پر ذہن مڑنے کی اگر دین کی طرف روک مڑ گیا اور ذہن میں ذہن دین ہی بن گیا ہے تو پھر اب ان کے لئے آگے جا کر دین اور دین کی دعوت، دین کی محنت سے اگر آسان ہو جاتی ہے اس لئے پہلے سے حضرت مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے حضرت مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے حضرت مولا یوسف صاحب کے کوئی دریگر تشک لے گئے اور اس تبتے میں محنت کی بنیاد کالی تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ پہلے سے ہماری محنت کا ایک حصہ ہے ہماری محنت کا ایک حصہ ہے کہ اس تبتے کو محنت کا میدان بنایا جا رہے ٹائریک جہاں پر یونیورسٹیٹیاں اور اس کے ان کے دو ہسٹیلز ہیں تو وہاں یا جہاں یہ نئی ہیں باقی ابھی عموماً ہر محلن اسٹورنس ہیں دس وی، یا وی، بار وی والے اور دیگر اوپر کی پڑھائی کرنے والے گھر رہ کر پڑھنے والے جو ہیں ان کی تعداد بڑی تعداد پھر جہاں کالیجز ہیں اور اس کے ساتھ لگی ہوئی ہسٹیلز ہیں یونیورسٹیٹیاں اور اس کے ساتھ ہسٹیلز ہیں تو ان پر محنت کا کوئی منظم نظام بنایا جائے وقتی طور پر کوئی گیا ملابت کر کے آ گیا یہ نہیں بلکہ ایک مرتب نظام ہو اور مسلسل محنت ہو تاکہ وہاں سے کوئی نتیجہ نہیں کل کسی صبح والاں نے سننکہ گزاری میں کوئی جگہ شاید پٹنا کا تھا کہ انہوں نے مسلسل وہاں محنت کی تو وہاں سے پانچھے جماعت اصول ہوئی وہ ایک شعبے سے متعلق لڑکے وہاں رہتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن وہاں سے جب محنت مسلسل ہوئی آمد رفض کنٹیونی ہوئی جماعتیں بھی انہوں نے وہاں بھیجی اور مقامی لوگوں نے بھی اس کو محنت کا میدان بنایا تو ایک نتیجہ وہاں سے ملا ایک تو یہ ہے کہ ہنگامی طور پر ایسی جگہوں پر کبھی کبھار ملاقات کے لئے چلے گئے اور یہ کہیں کہ قریب کی حلقے یا قریب کی مسجد والوں کو ذمہ داری دے کر کہ وہ وہاں پابنتی سے جا گئے اور محنت بھی جو ہیں ہمارے سامنے سامنے کتنا عملہ آئی بھئی یہ دو چار پانچ پالے جائے ہیں وہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں بعد جگہ ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں سٹورنٹس ہیں اور خروج میں ایک جماعت دو جماعت چلے گئے ہم لوگ کچھ ہو جاتے ہیں دو جماعتیں بن گئے اور تعداد وہاں دو ہزار اٹھائی ہزار ہیں اسی طرح ہر مسجد کے اطراف میں سٹورنٹس کی تعداد ہوتی ہیں کہیں سو پچاس بیڑ سو دو سو اور اس مسجد سے دو چار پانچ سٹورنٹس حصول ہوتے ہیں تو اس کی شکل یہ ہے کہ ان کی فہنس بنائی جائے سٹورنٹس کے ذریعے سے بنوائی جائے کتنے لڑکے ہیں آپ اور پھر جو ہمارے بس کی محنت ہے کہ ہم سو فیصد تک پہنچے سو فیصد تک پہنچنے کی ہم شکل بنا اور پھر ان کو حصول کرنے کے لئے ہم محنت کریں گے تو نتیجہ اس سے بہتر ملے گا جو ابھی مل رہا ہے اور سال بر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہے گی تو مقامی کام میں وہ شریف ہوں گے اس لئے کہ ہمیں جتنے طبقات ہیں ان تک پہنچنے کے لئے مختلف تدبیریں کرنی ہیں بقول حضرت پرانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہ دین کی میند کے لئے ایسی تدبیریں کرو جیسی تم اپنے دنیا کے لئے کرتے ہو تو ہمیں ان تک پہنچنے کے لئے ساری تدبیریں کرنے باقی ان سب کو لانا تو ہے مسجد میں ہی ان کو جوڑنا ہی مسجد کی جماعت سے اور مسجد کے عامال سے تو اس کی تدبیریں کریں گے سٹوڈنٹس ہیں ٹیچرز ہیں یہ بڑا لکھا تقویٰ ہیں تو ان کی فہرست ہے بنو آ کر مسجد وار جماعت سے پہ آپ کی مسجد کے ادراف پہ کتنے ہیں اور پھر وہ سال بر ان کی ملاقاتوں کا نظام بناوے کیونکہ خروج کا موقع تو اس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے ان کو چھٹیوں میں لیکن مقامی کام میں سال بر وہ شریک ہوتے رہیں گے مسجد کی تعلیم میں، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، مشوروں میں اور جترہ ان کو موقع ہیں اگر سہر وزہ مستقل ہیں تو تین دن پورے اور سٹوڈنٹس کے لئے اگر پورے تین دن کی چھٹی نہیں ہے تو ان سے جو وقت ہم حصول کر سکتے دو دن، دائی دن، دیر دن تو صرف سٹوڈنٹس کے لئے اس کی بنجائش ہے ٹیسٹر صدرات کے لئے نہیں وہ چھٹی لے اور دفتری نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنی چھٹی پربانی جیسے تاجر آدمی اپنی کاروبار کے پربانی دیتا ہے ایسے ملازم آدمی ہیں، ایک چھٹی ہیں، دو کریں دو چھٹی ہیں، ایک چھٹی لے اور پربانی کے ساتھ وہ تو اپنے تین دن لگا لیکن سٹوڈنٹس کیونکہ ابھی پڑھائی کا ان کا زمانہ ہے تو اس میں حرج نہ وہ ان کے بار بار نکلنے سے بار بار چھٹی لینے سے تو اس وجہ سے ان کے لئے بزرگوں نے ایک بنجائش رکھی وہ ان کے پاس جو وقت ہیں ان کا حصول کر لیں روزانہ ایک گھنٹہ لے گھنٹہ لے اور ان کے پاس دو دن ہیں مہینے میں تو ان کے سنی چھٹی طوار دو دن لے لیں تو اس طرح جب ان پر محنت مسلسل ہوگی تو انشاءاللہ اس میں سے ہمیں بڑے بار صلاحیت افراد ملیں گے مختلف زبانوں کے جاننے والے اور مختلف صلاحیتوں کے لوگ ایسے ملیں گے جو ابھی ڈسٹری کیا بھی بار بھی اہمیں ہیں بس ٹلیر سیکنڈ میں لیکن یہی دو پانچ دس سال کے بعد جو ہیں اچھے کام کرنے والے افراد بنیں گے اور جن صوبوں میں جن شہروں میں اس کا ناما ہول ہے وہاں پر ماشاءاللہ اس نویت کا بڑا عملہ جو ہیں وہ کام میں لگا ہوا ہے ڈاکٹر صدرات ہیں انجینئرز ہیں اوکالہ ہیں ٹیچر صدرات ہیں اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے جو اسٹوڈنٹس لائف سے ان کے اوپر ایک محنت کا نظام بنایا انہوں نے اور ان کو دیرے دیرے مانوس کیا قریب کیا شک گزاریوں میں لائے ان کے جو سال میں ادو مرتبہ جوڑ ہوئے تو اس میں محنت کر کے ان کو لے گئے اور پھر ان سے رابطے میں رہے جنہوں نے کبھی دو دن لگائے تین دن لگائے دیرے دیرے وہ آگے پڑھے اور اپنی تعلیم مکمل کر کے انہوں نے چارچار مہینے لگائے اور اس وقت وہ اچھے کارکن بنے ہوئے اپنے اپنے ازلام کام کو لے کر چل رہے جماعتیں لے کر چل رہے اپنے ساتھ جماعتیں بنا رہے اس لئے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں آگے یہ چھٹیاں ملک برہ میں تقریباً یہی مہینے ہمارے پپریل مہینوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کو اپنے ابھی جانے کے بعد جو صوبائی صدر کی اپنے مشورے ہیں اس پہ اس کو تفصیل سے لے اور اپنے ازلام کو ذمہ داری دیں کہ ہر ذریعے والے اپنے حلقوں کو حلقے والے اپنی مسجدواروں کو ذمہ داری دیں تو اپنے مربو جوار میں رہنے والے اس طب تیکی فہرس بنواہ تاکہ ایک ایک تک پہنچنا آسان ہاں مجھناموں کی فہرس ہر مسجد کی جماعت کے پاس آئے گی پہ ہمارے پچاس ہیں کئی ساٹھ ہیں کئی چالیس ہیں کئی سو ہیں تو پھر ایک ایک تک پہنچنے کی سبیل بنیں اس میں مانوس ہیں کچھ غیر مانوس ہیں تو بغیر کسی مانوس غیر مانوس کی تمیز کے ان سب تک پہنچنا پہلا کام ہمارا یہ ہے کم ان تک جاوے اپنی بات لے کر اور پھر اس میں پوری ایمان آمان اخلاق اخلاص آخرت پوری بات ان سے کر کے ان کو دعوت کی عامل کے لئے اور ریٹیشن میں چھنٹیوں میں وقت لگانے کے لئے تیار تھا اس طرح کی پوری محنت کے بعد اگر ہمارا کوئی جوڑ ہوتا ہے پھر تو وہ جوڑ کامیاب ہوگا کہ ہر مزید کی جماعت سو فیصد تک پہنچی اور اگلی کوئی تاریخ دیا تھی دس پندرہ بیس دن کے بعد کی کہ بھئی یہ ہلکے کی سطح یا پوری شہر کی سطح پر کوئی جوڑ ہے اور اس میں مزید کی جماعت زمینی محنت پوری کی اور پھر وہ جوڑ ہوگا وہ جوڑ کامیاب ہوگا اور اس میں اچھی تشکیلیں بھی قابو میں آئے گی خالی اعلان ہو کر جوڑ ہو جانا وہ مفید اتنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری محنت کے بعد پھر ان کو جوڑا جائے یہ ویکیشن سے پہلے لیکن تشکیلی معور بنایا جائے پھر وہ ایک دوسروں کو بیس پچیس دن پہلے جوڑ ہو چکا ہے اس میں تشکیلیں ہوئی پھر ان کو کام پر ڈالا ہے اور ایک کو پیپ آپ آپ اپنے تکٹے پر محنت کر کے ان کو تیار کریں اور وہ پھر ان کو تیار کر کے ان کی جماعتوں کی ترتیب دی جائے اور ان کی جماعتوں میں مناسب ذمہ داروں کو لگایا جائے ایک کبھی اس کی رہتی ہے سٹوڈنس کی اور اس نوعیت کی جماعتیں آتی ہیں دیکھتے ہیں بارہ بندرہ لڑکے ہیں اور ان میں کوئی مناسب ذمہ دار نہیں ہوتا کیونکہ ذمہ داروں کی اپنے اپنی مہینوں کی ترتیب بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ خود بھی یعنی زیادہ اپنے ساتھ کچھ دو چار پانچ ساتھ بھی پہلے سے تیار ہوتے ہیں کچھ ساتھ اور ہوتے ہیں تو ایک منتظر سے اس طرح چلتے چلتے مزاج میں بات نہیں ہوتی کہ اس نوعیت کے لڑکوں کو لے کر چلیں حالانکہ ایک مفید سرمایہ ہے ہمارا ہماری اندر کے یہ لالش ہوں کہ ہمارے ہاتھ مجمع تیار ہو ذمہ دار قرآنی جو حضرات ہے بقور رضی رحمت اللہ کہ کوئی اگر ہم کو کھلا رہا ہے سواری پہ سوار کر رہا آئیں تو یہ نسرت نہیں ہے اصل ہماری نسرت یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں مجمع تیار ہو رہا اور ہمارے پیشے کام کرنے والے تیار ہو رہے ہیں یہ ایسے باصلائیت ہوتے ہیں کہ اگر تھوڑی ان کے صلائیت کو روپ پر لگانے کی کوشش کر لے جائے تو بہت تھوڑی مدت میں یہاں سے اچھے کام کرنے والے تیار ہو جائے ہیں اس لئے اس کا انتظام آگے سے کیا جا رہا ہے ضرورت ہو تو بازے ہمارے ذمہ دار حضراتیں جو دس سال میں دو چلے دے سکتے ہیں ایک چلے اپنا وہ لگا چکے ہیں ان کو دو مہینے تین مہینے چار بھی نہیں ہو گئے ان کو آمادہ کریں کہ دوسرا چلے لگا لیں ہماری یہ ترتیب ہیں وہ کام کرتے کرتے پرانے ساتھ ہی آگے پڑھیں ہر سال چار مہینے پر ابھی آماد کی نہیں ہوئی ہے تو دو چلے لگا لیں ایک چلے لگا چکے دوسرا چلے لگا دو سے تیسرے چلے پر جائیں گے اور سالہ نہ چار مہینے پر آئیں گے دیرے دیرے تو اس لئے ان کے ساتھ مناسب ذمہ داروں کا انتظام کر کے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو اور عملی طور پر وہ اچھا کام سیکھیں ان کی جمالیں تیار ہو مناسب ذمہ دار لگائے جاوے اور ان کے سامنے روانگی کی بات اچھی طرح سے ہو جو پروج کی ہدایت ہیں تفصیل کے ساتھ ہوں کیونکہ ہدایت جو ہے اسی کے مطابق جماعت چلتی ہے حضرگوں کے یہاں اس کا بڑا احتمام رہا ہر وقت جماعتوں کو بات سمجھانے کا مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پا رہا سنا کہ دھائی تین گھنٹے وہ اچھی طرح سے جماعتوں کو ہدایت دیتے تھے اور پھر بھی بعضہ مرتبہ بات کر کے جاتے ہوئے ان چیزی جو تفصیل بنا دیتے جماعتوں کی ان کو کہتے تھے کہ ان جماعتوں پاہد روانہ مت کرنا کل ان سے دوبارہ بات کریں اور پھر دوسرے دن تفصیل سے بات کر دیں اور پھر اس پر روانہ کر دیں تو ان کو بھی اچھی طرح سے کام سمجھایا جا رہا ہے تاکہ ان کا وقت صحیح گذریں اور آنے کے بعد ان میں جماعوں پیدا ہو اس لئے ایک تو یہ ابھی اس وقت دوبار کے ہمارے سامنے تقادہ ہے کہ سٹوڈنس، ٹیچرز اور اس شعبے سے متعلق جو ہیں جتنے بھی اور لوگ ہیں جن کو سہولت ہیں یا ان کی چھٹی نہیں ہے لیکن ان کے سالانہ پروج کے لیے ان کے یہ مہینے مناسب ہیں تو ان کو چھٹی لینے پر آمدہ کیا جاوے اور اس نوعیت کی جماعتوں کو ترطیب دیا جاوے سٹوڈنس ہیں، ٹیچرز ہیں اور دیگر کالیجز میں آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں جیسے یہاں انہوں نے بھی بتایا بینڈورواروں نے کہ وہ حضراش شعبان نمضان میں وقت لگاتے ہیں زیادہ تو اس وقت ان تک ایک ایک تک پہنچنے کی ایک تو سبیل بنائی جاوے مسجد کی جماعت کی سطح سے اور دوسرا ان کی مضبوط تشکیلیں ہو کر ان کی مناسب جماعتیں بنائی جاوے ان کو مناسب ذمہ دار دیے جاوے اور ان کے خوروش کے وقت ان سے تفصیل سے اچھے انداز میں پوری روانگی کی ہدایت سمجھا کر ان کی جماعتوں کو روانہ کیا لیا تو ایک فکر تو اس کی کردی ہے اس کو نوٹ کر لے حضرات تاکہ اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے ازلہ میں ہمیں اس کو جا کر یہ دینا ہے اور اس کو آگے کی کارگزاری میں سنانا ہے پھر اگلے رباد رمضان کے مشورب مئی میں جو مشورہ ہوگا اس میں پر ہمارے یہ محنت ہوئی اور اس کے یہ نتائج ہے ایک بنیادی بعد اس میں کہ یہ جو ہماری طبقات کی محنت ہے وہ کوئی الگ جوز نہیں ہے تبلیل کا یہ کام کا حصہ ہے اس لئے اس کی شکل ایسی نہ بنائی جاوے کہ جس سے وہ کوئی الگ جوز بن جاوے طبقات میں جو محنت ہے وہ ہمارے کام کا حصہ ہے خصوصی گشت یہ ہمارا ایک گشت ہے مصطفی ایک گشت ہے خصوصی گشت خروج کے زمانے میں جماعت روزانہ کرے گی اور قیام کے دوران میں جب بھی جماعت مسجد میں آتی ہیں تو اس جماعت کو ساتھ لے کر اپنے مسجد کے ادراف کے خواست ہو ملنا علماء کی خدمت میں حضری دینا وہ ہمارا ایک حصہ ہے اس سے اس کی شکل ایسی نہ بنائی جاوے کہ وہ کوئی الگ سا کام ہو جاوے ان تک پہنچنے کے لئے ساری تدمیریں ہیں باقی سب کو جوڑنا ہے مسجد کی جماعت سے اور ان کی جماعتوں کو جتنی ہیں ان کی شاہر تین دن کی ہو اشرے کی ہو چلے کی ہو چاروینے کی ہو جو معروف ترطیب ہو ازلا میں اگر اس زلے میں ترطیب یہ ہے کہ ساری جماعتیں ان کی کسی ایک جماعت سے روانہ ہوتی ہیں تو چاہے وہ آئیٹی والوں کی جماعت ہو سٹوڈنس کی جماعت ہو تاجروں کی جماعت ہو وہ اپنی جگہ آ رہے بھی روانہ ہو اگر زلے کی جو معروف ترطیب ہے بازے جگہ ازلا میں کی ایک ہی جماعت سے جماعتیں روانہ ہوتی ہیں مصول ہو کر آتی ایک جگہ بعضہ جگہ صوبائی سطح سے کسی ایک جگہ آ کر وہاں سے روانہ ہوتی ہے یا بعضہ جگہ آپ اس کے مشورے سے اوری طور پر تیع کر لیتے ہیں بھئی یہ جماعتیں اس وقت جا رہے کہاں سے جائے گی بھئی اس مسجد سے جاؤ یا مشورہ رہاں تیع کر لیتے ہیں بھئی یہ جماعتیں اس وقت کے آئندہ مہینے کی وہ فلاہ مسجد سے ان کی روانیوں کی وہاں سے جائے گی تو یہ جتنی جماعتیں ہماری جس نوائیت کی جاتی ہیں ان کو روانہ کرنے کے لیے جو آپس کے مشورے سے ہماری معروف ترطیب ہیں اسی ترطیب سے ان کو جوڑا جاوے اور اسی سے ان کو روانہ کریں یعنی ان سب کو مشورے سے جوڑنا کوئی مشورے سے باہر نہ جاوے چاہے آئیٹی والوں میں کام ہو رہا ہو یا سٹودنس میں ہو رہا ہو یا دیگر تفہار میں ہو رہا ہو وہ ہمارے آپس کے مشورے سے ہوں اور یہ سب حضرات کے رہے مشورے سے جوڑ رہے ہیں اور جانے کے لیے مختلف ہماری راہے ہیں ان تک پہنچنے کی سبیل ہیں باقی ان سب کو جوڑنا ہے اپنے عمومی کام سے جس میں مقامی مسجد کی جماعت کا کام ہے اور پھروج کے زمانے میں جو ہدایت ہیں اس ہدایت کے مطابق وہ بھی جماعت ہیں اسی عمومی ترطیب سے چلے گی دو بک کی تعلیم روزانہ کا گشت اور ان کے سارے آمان کے ساتھ وہ محلت کرے گی اب اتنا ایک مثلا کوئی آئیٹی والوں کی جماعت ہیں سٹوڈنس کی جماعت ہیں کوئی تجھر کی جماعت ہیں وہ کسی شہر میں کسی علاقے میں پہنچی ہیں تو اب ہم ان سے خاص کام لے سکتے ہیں عام کام کے ساتھ بے آئیٹی والوں کی جماعت آئی تو اصل ان کا دو بے روزانہ کا ان کا گشت دونوں وقت کی ان کی تعلیم اور چوبیس گھنٹے کے ان کے ان آمار کے ساتھ ان کے دریئے سے ہم آئیٹی والوں میں کام لے لیں گی بخیر ہے کہ آئیٹی والوں کی جماعت ہے تو وہ صبح سے شام تک صرف آئیٹی والوں کا کام کر رہے نہ ان کی تعلیم آقابوں میں آ رہی ہے نہ ان کا عمومی کشت ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے خروج کے مقاسد میں دو بنیادی مقصد ہیں ایک اور پہلا مقصد نکلنے والوں کی تربیت اور تربیت جو ہے وہ عامال کے ساتھ وابستہ ہے علاقوں اور شہروں کے ساتھ یا افراد کے ساتھ تربیت نہیں ہے فلا شہر رجما چلے گیا یا تربیت ہو جائے گی یا فلا آدمی کے ساتھ چلے جائے گی تربیت عامال کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے جو عامال ہیں انفرادی اور اشتماعی عامال اگر ان جماعتوں کے ہو رہے ہیں تو وہ جماعتیں بن کر آئے گا چاہے وہ دیہاتوں میں وقت لگا زیادہ ماہول والی جگہ نہیں ہے وہاں ان کا وقت لگا چوبیس گھنٹے کے عامال کے ساتھ جماعت گزری ہیں تو نیا سے نیا آدمی بھی وہ سیکھ کر آئے گا اور بن کر آئے گا اور اگر کسی معروف جگہ جماعت کے لیکن چوبیس گھنٹے کے عامال کے ساتھ نہیں ہے وہ تو وہ ان کا آنا جانا ہو جائے گا باقی ساتھیوں کی تربیت نہیں ہو پائے اس لئے پہلا مقصد ہمارے ذہن میں رہے کہ ہمارے اس نویت کی جماعتیں بھی ہیں تو وہ اپنے عمومی اجتماعی اور انفرادی دوروں عامال کے ساتھ خاص طور پر آپ وہ چونکہ ان کے ساتھ خاص نسبت لگی ہیں اس نسبت کے روہوں میں پڑھے لکھوں میں یا دیگر جس رویت کی جماعتیں تاجروں میں ہے تو اس طبقے میں ان سے ہم کام لے لیں وہ خصوصی کش کے درجے کا ہے جیسے خصوصی کش ہمارے تاجر لوگ ہیں تو تاجروں میں زیادہ محنت ہو جائے گی پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھے لکھوں میں زیادہ محنت ہو جائے گی تو اس لئے اس کی کوشش کریں اور روانگی میں بھی ان جماعتوں کو اچھی طرح سے بات سمجھائی دیا گیا تاکہ وہ مختلف علاقوں میں جا کر کام کی صحیح شکل چھوڑے جو صحیح شکل ہیں چاہے اس پر کم ہوگا لیکن وہ کام معصر ہوگا مفید ہوگا تو اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور مذاکروں کے راستے سے اس کو حل کیا جاؤں کسی جگہ اگر کوئی ترطیب سے ہو رہا ہے تو ایک دم سے ڈنڈانا چلا گئے بلکہ ان کو سمجھا بجا کر ان کے سامنے ہدایت کے وقت ان باتوں کو تفصیل سے لا کر ان کو اس روپر محبت کے ساتھ خکمت کے ساتھ رانے کی کوشش کریں تو یہ ہمارا جو کام ہے تبخاتی کام میں سٹوڈنٹس اور پیچرز اور پڑے لیکے تپنے میں جو محنت ہیں اس کی ایک صحیح شکل قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی اس وقت سے ہمارے سامنے جو میکیشن آ رہا ہے تو اس میں ان کی ہمارے سامنے جو میکیشن آ رہا ہے